موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ویکنڈ پہ جو ولوگ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہتر بیت کچھ ٹھیک نہیں تھی پہلے دنوں آپ سب کے اتنی پیارے پیارے کامنٹس آئے آپ لوگوں نے اتنا کونسن شو کیا میری ہلس سے ریلیٹڈ مجھے اتنی اچھی وشیز دیں تو آپ سب کی دعاوں کی بدولت جناب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک 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 ہوں اور آج اگین آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبدسی انٹرٹیننگ، انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ شیئرنگ لے کے آ گئی ہوں تو جناب آج کی جو شیئرنگ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے پلیز ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اند تک آپ نے دیکھنا ہے تب ہی جا کے آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ بھی لگے گی اس میں آپ کو کافی ساری انفارمیشن بھی ملے گی اور انٹرٹیننگ تو ہو گئی میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں آپ کے لئے ہمیشہ ایسی شیئرنگ لے کر آؤں جہاں کیونکہ میں دنیا کے ایک ایسے حصے میں ہوں جہاں most probably بہت سے لوگ جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے یعنی آپ لوگ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور گلف وغیرہ کے بارے میں تو کافی ولوگز دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ وہاں سے ولوگنگ کرتے ہیں اور وہاں کی آپ کے ساتھ کلچرل ویلیوز بھی شیئر کرتے ہیں لیکن ایفریکہ کے بارے میں بہت کم لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے تو ڈیفرنٹ کنٹریز میں ان کا اپنا اپنا کلچرل ہیریٹیج ہوتا ہے اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں تو پاکستان میں بھی ہمارے ہاں جیسے پانچ ڈیفرنٹ پروونسز ہے اور ہر پروونس ہر صوبے کی ایک الگ کلچرل جو ہے وہ ہیریٹیج ہے اور وہ بہت زیادہ ریچ اور کلور فول ہے اسی طرح ایفریکہ کی اگر بات کی جائے تو یہاں کا بھی جو ثقافت ہے یہاں کی جو میں نے دیکھی ہے ان کی کلچرل ہیریٹیج جو ان کا دیکھا ہے وہ بہت ریچ ہے بہت کلور فول ہے لاسٹ ویکنڈ پہ ہی میں شاپنگ کے لیے مال میں گئی تھی اور وہاں پر مجھے ان کا بوٹسوانا کا جو کلچرل سٹال ہوتا ہے وہ دکھائی دے گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں اس میں کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزیں بھی مجھے دکھائی دیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کروں گے اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری جو اس کا بیک راؤنڈ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گے تو یہاں بوٹسوانا میں جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں تقریباً سبھی مالز میں بوٹسوانا کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کا ایک سٹال ضرور ہوتا ہے ایک یا دو سٹالز ہوتے ہیں میں گیم سٹی گئی تھی اور گیم سٹی کی فرسٹ مین گیٹ کی انٹرنس ہے اسی ہی اوپر یہ سٹال تھا اور میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لئے یہ کلپس ریکارڈ کر لیا تھی سٹال کے اونر سے میں نے پوچھا ان سے پراپر میں نے اجازت لی اور پھر میں نے یہ آپ لوگ کے لئے کلپس چھوٹ کی یہ جو ڈریسز میں آپ کو اس میں دکھا رہی ہوں یہ وہ ڈریسز ہیں جو کلچرل یہاں پہ پہنے جاتے ہیں تردیشنل ڈریسز ہیں ان کے بہت ہی کلر فول ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ رچ کلرز کا یوز ہوا ہوا ہے بڑے بڑے فلورل پرینٹس ہیں تو یہ یہاں پر جو ان کی ویلیج میں کی سائٹ پہ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ویڈنگ ایونٹس بھی ہوتے ہیں یا ان کے کسی اور طرح کے بھی جو بھی ان کی رسومات ہوتی ہیں اس کے دوران یہ لوگ اس طرح کے ڈریسز پہنتے ہیں اچھا ایک چیز میں نے اور بھی نوٹ کی ہے کہ آج کل یہ ڈریسز اتنے زیادہ ٹرینڈ میں ہیں اور اتنا سٹائل یہ ان ہوا ہوا ہے کہ یہاں سٹی میں بھی میں نے کافی زیادہ لیڈیز کو اس طرح کے جو تریڈیشنل ڈریسز ہیں وہ پہنتے ہوئے دیکھا ہے اکثر گیترنگز میں تو نہ صرف یہ کہ یہ ویلیجز میں پہنے جاتے ہیں بلکہ یہ اتنے ٹرینڈی ہیں کہ سٹی کی لیڈیز بھی جو ہیں اکثر ایونٹس وغیرہ میں اپنے یہ تریڈیشنل ڈریسز پہننا پسند کرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیفرنٹ آنیملز کے جو سٹیچوز ہیں وہ بھی سووینئرز کی طور پہ موجود تھے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ڈوکریہ نظر آ رہی ہیں یہ بھی ان کی کلچر کا حصہ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ یہاں پہ ملیں گی تورسٹ جو آتے ہیں نا دنیا پھر سے یہاں پہ تو وہ اس طرح کے سووینئرز واپسی پہ اے ایسا ٹوکن آف جو کہتے ہیں نا تریڈیشنل ٹوکن وہ لے کر جانا پسند کرتے ہیں اور یہ جناب ڈوڈوڈوڈی جو ہیں میں بجا کبھی چیک کر رہی تھیں یہ وہ ٹرڈیشنل چیزیں ہیں ان کا ٹرم موسک ہے ٹرڈیشنل وہ بھی بہت زبردست ہے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کا ہے اور میں نے اس کے بارے میں چھوٹا سا وڑگ بھی شیئر کیا ہوا ہے اگر آپ وہ وڑگ دیکھنا چاہیں گے تو میں description box میں afrobeats کے نام سے میرا وہ vlog ہے چھوٹا سا بلکل بلکہ وہ vlog نہیں ہے ایک musical sharing team میں ایک event میں گئی تھی اور وہاں سے میں نے وہ clips record کیے تھے اور میں نے آپ لوگوں کے سب وہ share بھی کیے تھے کیونکہ african music بھی جو ہے اپنے culture کی طرح بہت ریچ ہے اور بہت ہی different type کا ان کا music ہے اس طرح کی جو traditional ان کی musical instruments ہیں اس سے وہ جو ہے نا play کرتے ہیں اپنے music کو اور اس طرح کی different paintings بھی یہاں پر موجود تھیں as a souvenir جو ہے لوگ لے جانا پسند کرتے ہیں میں نے جیسے کے پہلے بھی بتایا بوچسوانا کا جو national animal ہے یعنی جیسے ہر ملک کا ایک قومی جانور جو ہے اس symbol ہوتا ہے تو یہاں کا جو national animal ہے وہ zebra ہے تو آپ کو جب بھی آپ کہیں جائیں گے تو سووینئرز میں آپ کو zebra تو ہر جگہ پڑا ہوا نظر آئے گا اور اس کے علاوہ چونکہ ان کے flag کا کلر جو ہے وہ sky blue اور white and black ہے تو اس وہ کلرز بھی آپ کو کافی زیادہ ان کی ہر چیز میں جو ہے نا نظر آئیں گے یہ different طرح کی چین سے جن پہ different animals کے جو ہیں وہ print outs بنے ہوئے تھے اور cut outs جو ہیں different طرح کے بنے ہوئے تھے تو وہ کافی اچھی ان کے پاس collection موجود تھی اور یہ جو کی چین میں آپ کو شوک کر رہی ہوں یہ ہے جناب بوچسوانا کا flag کا کلر اور اسی طرح اس طرح کا ہے بوچسوانا کا flag جس میں sky blue color کی دو پٹیاں ہیں بیٹ میں white ہے اور درمیان میں جو ہے black color ہے اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پہ بوچسوانا کے cultural heritage کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھ پائے ابھی تک اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں description box میں دے دوں گی اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور vlog بھی شیئر کیا تھا وہ تھا visit to kasani وہ بھی ایک بہت ہی interesting place ہے بوچسوانا میں کسانی کے نام سے جو place ہے اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے یہاں پہ tourist آتے ہیں ہر سال covid کی ویڈیو سے تھوڑا restriction رہی ہے flights وغیرہ نہیں تھی لیکن امید ہے کہ جلد ہی جب یہ covid کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو دوبارہ سے یہاں پہ اسی طرح tourist آنا شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ نے وہ vlog میرا نہیں دیکھا اس کا بھی میں link انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں دوں گی آپ نے ضرور چاہ کے میرا وہ vlog بھی دیکھنا ہے اور یہاں میں آپ کو ایک بہت interesting سی چیز دکھانے لگی ہوں اس headband کے بارے میں میں نے یہاں سال کی اونا لگی اس سے بھی باق کرنے کی کوشش کی تھی تو سنیو اس نے کیا کہا سال کیوں گے اس لیوانے رہے ہیں میں نے این سے بات کی پہلے تو وہ تھوڑا سا ہزیٹیپ کر رہی تھی لیکن تھوڑا سا اس نے مجھے بتایا اور دن اس کو کسٹومر آگئے تو خیر وہ بیٹ میں بات چھوڑ کے چلے گی میں آپ کو بتاتی ہوں جناب اس ہیڈ بینڈ کے بارے میں یہ زولو ٹرائب ہے یہاں کا اور زولو جو افریکن ٹرائب ہے اس کے جو مین جو ہوتے نا ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ آف دا ٹرائب وہ اس بینڈ کو پہنتے ہیں اور یہ ان کا سٹیٹس سیمبل جو ہے وہ کہلاتا ہے زولو ہیڈ بینڈ اس کو کہتے ہیں خیر یہاں پر ان کے پاس جو ہے افریکن سٹائل کے ڈیفرنٹ بنے ہوئے جو بیگز ہیں ان کی بھی کلیکشن موجود تھی اچھا اس میں ڈیفرنٹ قسم کا میٹیریل یوز ہوا تھا بیگز میں کچھ جو ہے وہ کپڑے پیٹرن کی جو کپڑے ہوتے ہیں نا کلر فل سے اس سے بنے ہوئے بیگز سے اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے بیگز آویلیبل ہوتے ہیں آگستان میں ٹرڈیشنل پلیسز پہ جب بھی ہم وزٹ کرتے ہیں تو تو اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ڈریسز نظر آ رہے ہیں یہ لیڈیز ڈریسز ہرگز نہیں ہیں جناب آپ اس کو لیڈیز ڈریسز بلکل بھی کنسیدر نہ کیجئے گا یہ یہاں کے ٹرڈیشنل من ڈریسز ہیں یعنی من جو ہیں یہاں کے ٹرڈیشنل آفریکن سٹائل کی شرٹ پہنتے ہیں جس پہ کلر فل بھی ہوتی ہیں اس پہ ڈیفرنٹ پرینٹس بنے بھی ہوتے ہیں اینیمل پرینٹس زیادہ تر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایمبرویڈریز وغیرہ بھی ہوتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی یہ انٹرسنگ سی شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انٹرٹیننگ بھی لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ جانا ہوگا یقین ان ایفریکا کے بارے میں بھی اور بورسفانہ کے بارے میں بھی اگر آپ اسی طرح کی انٹرسنگ اور انفرومیٹیو شیئرنگ دیکھنا چاہتے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جی آپ کو جلس میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے لائف سٹائل ویڈ سہرین اور اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اس طرح کی انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی کچھ انشاءاللہ ملیں گے اگلے کسی اور ویڈیو میں تب تک مجھے یاد رکھئے گا اپنی دعاوں میں اور اجازت دیتے گا اللہ حافظ موسیقی